بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر ہے پرنسپلز آف آکاؤنٹنگ آئی کام پارٹ ون چیپٹر نمبر فائیو قیشن نمبر ٹو ہے قیشن ہے ریکوڈ دا فالوینگ ٹرانزیکشن ان جرنل انڈ پوست دیم ان لیجر انڈ پریپیر ٹرائل ویلنس تین حصے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ ٹرانزیکشن دیگی ہیں پہلا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں فالوینگ ٹرانزیکشن ریکوڈ کرنے سے جرنل میں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے جرنل میں یہ ٹرانزیکشن کرنی ہے ڈیبیٹ اور کریڈٹ کر کے ٹھیک ہے کہ کون سا کونڈ ڈیبیٹ اور کون سا کونڈ کریڈٹ اور کس سامانٹ کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم وچرز کی انٹری کرتے ہیں جرنل میں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تو ایک تو یہ آپ نے انٹریز کر لینے ہیں یہ جو ٹرانزیکشن دی گئی ہیں سیکنڈ نمبر پہ اس میں ٹرانزیکشن کرنے کے بعد ان ٹرانزیکشن کو پوسٹ کرنا ہے لیجر میں ٹھیک ہے ان کے افیکٹ پھر لیجر میں لے کے جانا ہے کہ لیجر میں ان کے افیکٹ کیسے جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی لیجر سے لیجر کے بعد تھرڈ جو سٹیپ ہے وہ ہے ٹرائل بیلنس کا تو ہم ون بئی ون کر لیتے ہیں شروع فرس ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہے یکم مئی دو ہزار پندرہ بیزنس سٹارٹڈ ویڈ کیش روپیز ون ہنڈر تھاؤزن بیزنس شروع کی ہے ابھی کیش لے کے آئے ہیں بیزنس میں ایک لاکھ روپیہ ٹھیک ہے تو یکم مئی کی ٹرانزیکشن ہے پہلی پہلے تو ڈیڑھ ہم انٹر کر دیتے ہیں یکم مئی دو ہزار پندرہ ٹرانزیکشن ہے بیزنس سٹارٹڈ ویڈ کیش اب دیکھیں کیش ان ہو رہا ہے بیزنس میں آرہا ہے کیش کیا ہے کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لے کے کون آرہا ہے بیزنس سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسپینز کے یہ کیپیٹل ہے اونرز کی انویسمنٹ ہے بیزنس ابھی شروع ہو رہا ہے تو یہ کیپیٹل ہوتا ہے اب یہاں پہ کیش ان ہو رہا ہے تو کیش جو ہے یہ آپ ڈیبیٹ کر دیں گے کیش کیا ہوتا ہے کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے اسے ہمارا انکریز ہو رہا ہے ایک لاکھ روپے کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کپٹل جا ہے یہ انکریز ہو رہا ہے کپٹل جب انکریز ہوتا ہے یا لائی بیلیٹی جب انکریز ہوتی ہے تو ہم اسے کریڈٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کپٹل ہمارا ایک الکھ روپے سے انکریز ہو گیا ٹھیک ہے دونوں میں date دونوں اکاؤنٹس میں date same ہی آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سٹارٹڈ بزنس ویڈ کیش یا آپ کیپیٹل انٹروڈیوز بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے یہ ٹرانزیکشن پاس ہوگی کیش ان ہوا کیش کو ہم نے ڈیبیٹ کر دیا ہے کیپیٹل انکریز ہوا کیپیٹل کو ہم نے کریڈٹ کر دیا ہے ایک لاکھ روپے کے ساتھ اور ڈیبیٹ اور کریڈٹ ایکول ہے یہاں پہ نیریشن ہم نے دے دی اس کے بعد آ جاتی ہے ٹرانزیکشن چار مئی دوہزار پندرہ کی ٹانزیکشن ہے چار مئی دوہزار پندرہ اس میں یہ دیکھیں گوڈز پرچیز فار کیش فروم انور روپیز تھرٹی تھوزن اچھا نام دے بھی دے نا کسی پارٹی کا اور کیش کا بھی ساتھ دے دیا ہے کیش تو ورڈ آ گیا ہے اس مینز کہ ہم کیش پر پرچیز کر رہے ہیں پھر اس بندے کا کوئی زی کر نہیں آئے گا آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اگر کیش کا ذکر نہیں ہے اس میں تو کریڈٹ پہ ہے یہ پرچیز ٹھیک ہے یا سیل ابھی پرچیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ پرچیز کیش پہ ہے کریڈٹ پہ نہیں ہے کیونکہ پرسن کا نیم دھویا ہے لیکن ساتھ کیش بھی آ گیا ہے جب کیش آ جاتا ہے تو کیا ہوگا کیش پہ ہم پرچیز کریں کیش ہمارا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور انیونٹری جی ہے سٹوک ہمارا بڑھ جائے گا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے پرچیز اکاؤنٹ پرچیز اکاؤنٹ ہمارا ڈیبٹ ہو جائے گا تیسے زار کے ساتھ انیونٹری ہماری بڑھ رہی ہے یہ بھی ایسٹ ہے ہمارا اور کیش کم ہو رہا ہے فروم انور سے ہے لیکن یہاں پہ کیش کا ورڈ آ گیا ہے ہم کسی سے بھی لے لیں ہمارا کیش ہی کم ہونا ہے اکاؤنٹ ٹھیک ہے اگر کیش کا ذکر نہ آتا صرف انور آ جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ انور سے ادھار پہ لیا ہے لیکن ابھی ادھار وہ کوئی سین نہیں ہے پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب یہ آ جائے نا ورڈ کیش کا آ جائے تو پھر آپ نے پرسن پہ نہیں جانا پھر آپ نے کیش کو ہی ہٹ پروانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیش ہمارا کم ہو جائے گا کیش پہ ہم لے رہے ہیں تو یہ ٹرانزیشن ہوگی سیکنڈ اسے میں مرج کر دیتا ہوں کہ دونوں کی سیم ڈیٹ ہے یہاں پہ ہم نیلیشن دے دیتے ہیں پہلے میں اسے تھوڑا سانا اس کا سائز بڑھا لوں کیونکہ ہم نے اور بھی ٹرانزیشن کرنی ہے اب یہاں پہ دے دیتے ہیں پرچیزز بائی کیش ٹیس ہزار کی یہ ہماری ہوگی دو ٹرانزیشن تیسری ہے سات مئی دوہزار پندرہ کی سولڈ گوڑز ٹو رہیم بردرز بردرز کو شوٹ کیا ہوا بی آر او ایس روپیز ٹین تھاؤزن اب یہاں پہ کیش کا کوئی ذکر نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ادھار پہ بیچی ہیں رہیم بردرز کو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا سیل جب بھی ہم کرتے ہیں انکم ہماری جب بھی انکریز ہوتی ہے تو ہم اسے کریڈٹ کرتے ہیں ہمیں پتا کہ سیل تو ہماری کریڈٹ ہی ہوگی تو پھر ڈیبٹ کیا ہوگا رہیم بردرز رہیم بردر کیا ہے ہمارا ڈیٹر ہے ریسیویبل بن جا گیا ہم اسے ادھار پہ بیچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں ٹھیک ہے تو رہیم بردرز ہمارا کیا بنے گا ڈیٹر ریسیویبل تو ریسیویبل کیا ہوتا ہے ایسٹ ہوتا ہے کمپنی کے لئے یہاں پہ ہم دے دیں گے رہیم بردرز بی آر ویسیلی کیا ٹھیک ہے یہ ہے ٹرانزیکشن ساتھ مئی یہاں پہ ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں ساتھ مئی پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے یہاں پہ کر دیتے ہیں سیلز اکاون ٹھیک ہے اماؤنٹ کتنی ہے ٹین تھاؤزن دس ہزار کے ساتھ رہیم بردرز کو ڈیبٹ کیا ہے ڈیبٹ یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے ہمارا ڈیبٹ بیلنس آ رہا ہے ایک کسٹمر کو ہم نے ادھار پہ بیچی ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے رہیم بردر سے دس ہزار لینا ہے کریڈیٹر کا جب وینڈرز ہوتے ہیں ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ شو ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری لائیویلیٹی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ لکھ دیں گوڑز سول ٹو رہیم بردار ٹھیک ہے جی یہ ٹرانزیکشن ہوگی تیسری چوتھی ٹرانزیکشن ہے ہماری چودہ مئی دوہزار پندرہ کی پیڈ سیلریز روپیز فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے چودہ طریق کو سیلری پی کی گئی ہے پانچ ہزار روپیہ ہمارے پاس تھائی کیش ٹھیک ہے نا بینک کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا کیش سے ہی بزنس ٹار کی ہے وہ کیش بینک میں نے بوزٹ نہیں کروایا ہم نے نہ ہی ہم نے سیل ہمارے پاس سیل کے تھروں کہیں سے آیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس صرف کیش ہی ہے یہاں پہ کیش کا لفظ نہیں بھی آرہا لیکن ہمارے پاس کیش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں پی کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیش کو ہی کریڈٹ کریں گے کیش ہمارا کم ہو جائے گا اور سیلری ایکسپینس جو ہے یہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے پائیو تھاؤزن کے ساتھ اب یہاں پہ چودہ ملے گی ہم ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں اس ڈیٹ کو یہاں پہ پیسٹ کر کے چینج کر لیتے ہیں چودہ ملے گی ٹھیک ہے یہاں پہ با جائے گا سیلری ایکسپینس اور یہاں پہ کیش پانچ ہزار کی یہ آپ نے ایکسپینس ہمارا بڑھ گیا اور کیش کم ہو گیا کیسے پیمنٹ کی ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دیں سیلری پیڈ بائی کیش ٹھیک ہے یہ بھی ٹرانزیکشن ہو گی چودہ مہی کی اس کے بعد یہ دو ٹرانزیکشن رہ گئی ہیں ان کو دیکھ لیں اب بیس مہی کی ٹرانزیکشن ہے اس میں کہہ رہا ہے کمیشن ریسیوڈ روپیز فور ہنڈر ففٹی چار سو پچاس روپے کمیشن ریسیو ہوئے تو جو کمیشن ہوتا ہے وہ بھی کمپنی کے لیے انکم ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر انکم انکم جب انکریز ہوتی ہے تو ہم اسے کریڈٹ کرتے ہیں ٹھیک اور آہ کیا رہا ہے کمیشن ریسیوڈ ابھی یہاں پہ بینک یا کیش کا ذکر نہیں کر رہا تو آپ نے کیش کو ہی لینا ہے ٹھیک ہے کہ کمیشن ریسیو ان کیش میں ہو رہا ہے اگر واضح بتا دے کہ ترو چیک ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے ادھر وعیز آپ نے کیش کو ہی لینا ہے تو یہاں پہ یہ ٹرانزیکشن دیٹ میں دوبارہ کنفرم کرنوں بیس مہی ہے دیٹ یہاں پہ چینج کر دیں گے بیس مہی پندرہ آگی کمیشن کمیشن پی کریں گے تو وہ ایکس پینس ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے ہم کریڈٹ کریں گے انکم ہے تو کیش ہمارے پاس ریسیو ہو رہا ہے کیش کیا آپ ایشڈ ہوتا ہے ایشڈ جب انکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیابیٹ ہوتا ہے انکم جب انکریز ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایشڈ ہمارا بڑھ جائے گا یہ چار سو پچاس روپے ہیں اور یہ انکم ہماری جو ہے کمیشن کے طرور جو بڑھ رہی ہے وہ چار سو پچاس روپے ہے کمیشن رسیٹ ٹھیک ہے یہ آگئی لاؤس ٹانزیکشن ہے یہ لوجیکل ہے تھوڑی اسے یہاں پہ تھوڑا سا سمجھیں آپ کہ پچیس مئی دوہزار پندرہ کیش رسیوڈ فروم رحیم بردرز ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں رحیم بردرز کو آپ نے بیچی تھی جو انونٹری آپ نے سٹوک جو سیل کیا تھا دس ہزار کی آپ نے سیل کی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کیش رسیوڈ سے کر رہے ہیں ان فل سیٹلمنٹ روپیز نائن تھاؤزن نائن ہنڈڈ نو ہزار نو سو روپے رسیوڈ کر رہے ہیں رسیوڈ کتنا کرنا تھا آپ نے دس ہزار روپے لیکن رسیوڈ ہو کتنا رہا ہے نو ہزار نو سو روپے ایک سو روپے کم رسیوڈ ہو رہا ہے تو اس منز کہ آپ یا جا دسکاؤنٹ اسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا سوری دسکاؤنٹ لے رہے ہیں آپ نے یہ بیچی تھی اسے تو یہ اب آپ ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں کیش رسیوڈ فروم رہیم برادرز کیش آپ کا ڈیبٹ ہو جگہ رسیوڈ ہو رہا ہے تو ڈیبٹ ہو جگہ نو ہزار نو سو روپے ٹھیک ہے اس کے بعد فل سیٹلمنٹ کا مطلب ہے بقیہ جو اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے یا تو ڈسکاؤنٹ لے لیا یا ڈسکاؤنٹ دے دیا ٹھیک ہے اگر آپ نے اسے لینے تھے تو پھر آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا اور اگر آپ نے وینڈر کو پیمنٹ کرنی تھی اس میں کوئی فل سیٹلمنٹ کا لکھے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل گیا ٹھیک ہے یہاں پہ سیل تھی تو پیسے آپ نے لینے تھے تو ٹوٹل اماؤنٹ دس ہزار تھی دس ہزار میں سے نو ہزار نو سو پہ آپ کو ملے تو نو ہزار نو سو کیس تو ڈیبٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ڈیبٹ کیا ہوگا ڈیبٹ ہوگا ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے نا جو آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ پیڈ ایک آجے گا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کا اگر آپ وینڈر سے ریسیو کریں گے ڈسکاؤنٹ 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 ڈالاؤڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈسکاؤنٹ ڈالاؤڈ کا ایک 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 ڈسکاؤنٹ آپ اپن کریں گے اس کی کیٹیگری ٹائپ کیا ہوگی ایکسپینس ڈسکاؤنٹ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ کمپنی کے لیے بزنس کے لیے وہ ایکسپینس ہوتا ہے خرچہ ہوتا ہے جو پروفٹ این لاس میں خرچے میں جا کے ایڈ ہو جاتا ہے اور پروفٹ میں سے وہ مائنس ہو جاتا ہے آپ کی انکم میں سے انکم میں سے مائنس ہوگا اتنا پروفٹ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس ٹرانزیکشن کو کر لیتے ہیں پچیس کی ٹرانزیکشن ہے پچیس مہی کی اچھا ہے یہاں پہ پہ پہلے میں نریشن لکھ دوں جو بیس مہی والی ہے کمیشن رسیڈ کیش اس کے بعد پچیس مہی کی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو کیش ہمارا بڑھ رہا ہے کیش ڈیبٹ ہو رہا ہے نو ہزار نو سور پے کے ساتھ ٹھیک ہے نو ہزار نو سور پے ہمیں مل گیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی فل سیٹلمنٹ ہے اس کے علاوہ اس نے آپ کو نہیں دینے آپ سمجھیں پھر اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ڈسکاؤنٹ دے دیا جب ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ٹھیک ہے اور جب ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ انکم ہوتا ہے اب ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہو رہا ہوگا تو انکم جب انکریز ہوتی ہے اسے ہم کریڈٹ کرتے ہیں اب ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ہے آلاوڈ کیا ہوتا ہے ایکسپینس ہوتا ہے تو ایکسپینس جو ہوتا ہے جب انکریز ہوتا ہم اسے ایکسپینس کو ڈیبٹ ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نو ہزار نو سور پے آپ کو کیش آ گیا بکایا جو ہے ایکسپینس ہو گیا ایک سو رفیہ آپ نے ڈسکاؤنٹ الاؤ کر دیا آیا کس سے ہے جی سیل آپ نے کس کو کی تھی رحیم بردرز کو رحیم بردرز جو ہے اس کا اکاؤنٹ اب یہاں پہ پہلے دیکھیں رحیم بردرز کو آپ نے ڈیبٹ کیا تھا دس ہزار کے ساتھ یہاں پہ رحیم بردرز کا اکاؤنٹ دس ہزار کے ساتھ کریڈٹ ہو جائے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا اس ٹرانزیکشن پہ ساتھ مئی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رحیم بردرز سے دس ہزار لینے ہیں لیکن پچیس مئی کو اس ٹرانزیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رحیم بردرز کا اکاؤنٹ نل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آپ نے رحیم بردرز سے کوئی پیسے نہیں لینے ہیں تو یہی ٹرانزیکشن ہم آگے کمپلیٹ کرنے والے ہیں جو ہم یہ جرنلز ہمارا کمپلیٹ ہے اس کے بعد ہم اس کی انٹریز تو کریں گے یہ دیکھیں جرنل میں ہم نے انٹریز کر لی ہیں ساری اب ہم نے جو کوئیشن آئے دیکھیں اس پہ آ جائیں پہلے یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا جو یہ میں نے ریڈ ہائی لیٹ کیا ہوئے یہاں تک یہ کوئیشن کمپلیٹ ہے اس کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ پوسٹ ڈیم ان لیجر اب لیجر بنانا ہے اب لیجر کیا ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کی ایک ایک اکاؤنٹ کی کمپلیٹ ہسٹری ہوتی ہے جیسے یہ کیش ہے یہ کیش ایک اکاؤنٹ ہے اب کیش جب جب ان ہوا اور بزنس میں جب جب آؤٹ ہوا یعنی کہ جب ریسیو ہوا جب جب آپ نے پیمنٹ کی اس کی کمپلیٹ ہسٹری ڈیٹ وائز آ جائے گی اسی طرح کیپیٹل کی اسی طرح پرش ایک ایک اکاؤنٹ کی کمپلیٹ ہسٹری ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں لیجر یہ لیجر ہے جی لیجر کا فارمٹ دیکھ لیں بیلہ دے دی ہے اپننگ بیلنس جو آرہا ہو دینے ہمارے پاس اپننگ بیلنس نہیں تھا یہ کم مئی میں ہی ٹرانزیکشن آرہی ہے فرسٹ تو اپننگ بیلنس میں نے نہیں لے لکھ دی ہے اگر آپ کے بس ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو تو وہ آپ نے یہاں پہ دے دینا ٹرانزیکشن میں دیکھیں یہ کم مئی پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے اس میں کیش ہمارا جو ہے یہ ڈیبٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے کیش یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ڈسکرپشن یہاں پہ آگیا کیش تو اوپر آگیا ہے یہاں پہ صرف ڈسکرپشن آنی ہے نیریشن جسے بولتے ہیں کہ کس وجہ سے کیش ہمارا بڑھا تھا تو ڈیبٹ ہوا تھا ہمارے پاس کیش ایک لاکھ روپیا ایک لاکھ آپ نے ڈیبٹ کر دینا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے لیجر میں چلا گیا اس کو بولڈ کر دیں سیکنڈ جو اکاؤنٹ ہٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا کیپٹل کا ایک لاکھ روپے کے ساتھ ہم اسے بھی بولڈ کرتے ہیں اور سیکنڈ لیجر کیپٹل کا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں لکھ دیتا ہوں کیپٹل اوپننگ بیلنس اس کا بھی نیل تھا میرے پاس کب آیا یکم مئی کو بیلنس آیا تھا یکم مئی کو میں یہاں پہ اس کی انٹری کر دوں گا اب یہاں پہ سٹارٹ ایس بزنیس ویڈ کیش کیپٹل ہمارا بڑا تھا یہ دیکھیں ایک چیز کہ جو ٹرانزیکشن میں یہ دیکھیں اس ٹرانزیکشن میں جو اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے لیجر میں بھی اس کا اس ڈیٹ میں جو بیلنس ہے وہ ڈیبٹ سائٹ پہ گیا ہے اب جب جب جو اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا لیجر میں بھی اس ڈیٹ میں وہ ڈیبٹ ہی بیلنس جانا ہے جب کریڈٹ ہوا تو وہ کریڈٹ ہی جانا ہے اب کیپٹل کریڈٹ ہوا تھا تو کیپٹل ہم یہاں پہ ایک لاکھ روپے سے ایک ساتھ کریڈٹ بیلنس لکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹرانزیکشن ہوگی انہیں ہم نے لیجر میں پوسٹ کر دی ہے سیکنڈ ٹرانزیکشن ہے پرچیز اکاؤنٹ ہے اسے دیکھ لیتے ہیں تیس ہزار بیار پرچیز اکاؤنٹ وہاں پہ ڈیبٹ ہوا ہم نے بھی یہاں پہ ڈیبٹ کر دی ہے اور چار مہی کو تھا یہاں پہ ڈیٹ چینج کرنے چار مہی ٹھیک ہے پرچیز کا اکاؤنٹ ہٹ ہو گیا یہاں پہ اسے بولڈ کر دیں اس کے بعد ہے کیش کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب جو دیکھیں ریپیٹ ہوں گے ایک لیجر جو ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ کی پوری ہسٹری ہوتی ہے جسے ہم سٹیٹمنٹ بولتے ہیں جیسے ایک بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب ہم دیپوزٹ کرواتے ہیں جب ویڈرال کرواتے ہیں پوری ہسٹری ہوتی ہے ہم سٹیٹمنٹ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا سٹیٹس ہے اس سٹیٹمنٹ کا کب کب اس میں دیپوزٹ ہو رہا کب کب ہم نے ویڈرال کیا ہے وہ سارے ایک سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہر اکاؤنٹ کی ہم سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں ڈیابیٹ اور کریڈٹ سے میں پتا چلتا ہے کب اس میں جو ہے وہ ٹرانسیکشن ہوئی ہے اور ڈیابیٹ اور کریڈٹ کیسے ہوئی ہے اب پرچیز ایکاؤنٹ کو ہم نے کر لی اب کیش کا کیش کا لیجر یہ ہے اب چار مئی میں اس کی جو ہے آپ نے ٹرانسیکشن اس طرح سے کرنی ہے کہ ڈیٹ چیز نہیں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں چار مئی ہے چار مئی میں کیش کریڈٹ ہوا تھا کیوں ہوا تھا پرچیز بائی کیش یہاں پہ یہ ڈسکرپشن آ جائے گی یہاں پہ میں اسے بول کر دیتا ہوں اچھا کریڈٹ ہوا تھا کیش تو کیش آپ نے تیس ہزار یہاں پہ کریڈٹ کر دیا ہے اب میں بتا دوں یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس اوپننگ نل تھا اوپننگ اس لیے میں یہاں پہ کری نہیں رہا تو یہ لے لیا میں نے بیلنس کلوزنگ بیلنس ہمارے پاس ایک لاکھ آ گیا میں نے کلوزنگ کو کیا چیک کہ کلوزنگ یہ بیلنس آ جائے گا پلس اس میں جو ڈیبٹ ہوگا وہ آ جائے گا مائنس جب جب کریڈٹ ہوگا اسے مائنس کر دے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ستر ہزار آ گیا ڈیبٹ اور کریڈٹ ہونے کے بعد ٹھیک ہے اب جیسے جیسے کیش یہاں پہ ہٹ ہوگا پلس اور مائنس ہوتا جائے گا یہ ایک ٹرانزیکشن ہے یہ ہی ہوتا ہے لہجر سات مئی پندرہ کی رحیم بردرز رحیم بردرز کیا ہے ڈیٹر ہے ہمارا کسٹمر اس سے ہم نے پیسے لینے ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈیبٹ کیا ہے سات مئی کو آپ دیکھیں رحیم بردرز کا یہاں پہ لیجر بنا لیں یہاں پہ میں اس کا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ نام آ جائے گا رحیم بردرز سات مئی کی ٹرانزیکشن ہے یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں یہ نیریشن آ جائے گی اور ٹیم تھاؤزن رسکا کہ ہم نے اسے دس ہزار لینا ہے دس ہزار پہ بیرنس ڈیبٹ سائٹ پہ آ گیا کہ یہ ہمارا ڈیبٹ ہے اوہ در بھی ہم نے ڈیبٹ کے ادھر بھی ہمارا پہ ڈیبٹ آ گیا بیرنس کہ ہم نے اسے دس ہزار لینا ہے سیلز اکاؤنٹ ہے یہ ہٹ ہو جائے گا ساتھ سیلز انکریز ہو رہی ہے کریڈٹ ہو رہی ہے ساتھ مئی کو ایک سیلز کا اکاؤنٹ ہم بنایں گے یہاں پہ یہ دیکھیں سیلز کا لیجر بنا دیا ہے سیلز کے لیجر میں یہ سیم ٹرانزیکشن ہوگی لیکن جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ سائٹ پہ آئے گی کیونکہ سیلز جب بھی ہوتی ہے ہم اسے کریڈٹ کرتے ہیں تو سیلز ہماری اس وچر میں بھی کریڈٹ ہی ہو رہی ہے دیکھیں یہ دس ہزار کے ساتھ وہ ہم نے کریڈٹ کر دیا ہے یہ لیجر بنتے جا رہے ہیں ہمارے اس کے بعد سیلری ایکسپنس چودہ کو ہے سیلری ایکسپنس چودہ مئی میں پہلے سیلری کو کر لیتے ہیں پھر کیش کو بھی کر لیتے ہیں سیلز کے بعد ہمارا یہاں پہ آجے گیا سیلری ایکسپنس چودہ مئی کی ٹرانزیکشن ہے سیلری پیڈ بائی کیش ہے پائیس ہاوزن ہے ایکسپنس ہم نے کیا تھا ایکسپنس کو ہم نے ڈیبیٹ کیا ہے تو ڈیبیٹ سیٹ بھی اس کا بیلنس آگیا سیم ڈیٹ میں ایک ہسٹری کیریئٹ ہو رہی ہے وہ ہی لیجر ہوتا ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی گیم نہیں ہے بہت ایسی ہے کام سیلری ایکسپنس کو ڈیبیٹ اب کیش دوبارہ آگیا کیش کا لیجر یہ ہے تو کیش کے لیجر میں کیش کی انٹری ڈال دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے سات مئی میں کیش کوئی ہٹ نہیں ہوا تھا اس لیے اب چودہ میں ہو رہا تھے ہم چودہ میں یہاں پہ نیکس ٹرانزیکشن چودہ مئی میں ڈیٹ چینج کی ہے چودہ مئی میں ٹرانزیکشن کیا آتی سیلری پیڈ بائی کیش یہاں پہ ڈسکرپشن میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے ڈسکرپشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اکاؤنٹ کس وجہ سے ڈیبیٹ اور کریڈٹ ہوا تھا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ سیلری پی کی تھی فائی تھاؤزن تو کریڈٹ ہو رہا ہے پانچ ہزار جیسے ہی میں یہاں پہ امانڈ دوں گا تو یہ دیکھئے گا میں انٹر کروں گا تو یہاں پہ بیلنس اپ ڈیٹ ہو جائے گا پینسٹ ہزار یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہی لیجر ہے کہ آپ جیسے جیسے یہ پوسٹ کرتے جائیں گے اس کا بیلنس آتا جائے گا کہ ہمارے پاس اس سے یہاں پہ پتا چل رہا ہے ہمیں کہ ہمارے پاس آیا تو لاکھر پہ تھا اب مونر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو لاکھر پہ دیا تھا اس کا حساب دو تو اس کا حساب یہی ہے جو اس کا لیجر ہے ٹھیک ہے جی کہ کب کب ان ہوا اور کب کب آؤٹ ہوا پلس مائنس آر کچھ بھی نہیں ہے اسے ہی ہم لیجر بولتے ہیں اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بس آپ نے دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹ ٹائل کو کس کو کب ڈیبیٹ کرنا ہے اور کس کو ہم نے کریڈٹ کرنا ہوتا ہے اب کیش جب ان ہو ڈیبیٹ ہو جائے گا جب آؤٹ ہو تو کریڈٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ٹرانزیکشن بھی ہوگی ہماری اس کے بعد بیس مئی میں ٹرانزیکشن ہے کیش جو ہے آپ کے پاس آرہا ہے کمیشن ریسیو ہو رہا ہے کمیشن آپ کی انکم ہے تو یہ آپ کا کمیشن میں اردر انکم میں چلا جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں بھی ہم اس کی انٹری کر لیتے ہیں بیس مئی میں چار سو پچاس رو بھی ہے یہ کیش کے ایکاؤنٹ میں کیش کے لیجر میں بیس مئی میں اس کی ٹرانزیکشن آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے انڈیشن کو میں کوپی کرتا ہوں وہ یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے کتنا ہوا چار سو پچاس رو پہ آیا ہے اب بڑھ جائے گا چار سو پچاس رو پہ اب پینسرز آ چار سو پچاس رو ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہسٹری کریئٹ ہو رہی ہے ہر لیجر کی یہ کر دیئے آپ کمیشن ریسیو ہے کمیشن ریسیوڈ کا ایک الگ لیجر ہے وہ ہم یہاں پہ بنا لیں گے سیلری ایکسپینس کے بعد نیچے یہ کمیشن ٹھیک ہے یہاں سے یہ کوپی کر لیتے ہیں اور کمیشن ہمارا کیا ہے ریسیو ہوئے تو انکم ہے یہاں پہ بھی کریڈٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہم وہاں پہ بھی جا کے اسے کریڈٹ ہی کریں گے اس کے لیجر میں یہاں پہ چار سو پچاسے پہ کریڈٹ بیلنس آگیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ باگے آجیں نیکسٹ ٹرانزیکشن چار سو پچاسوالی بھی ہوگی نیکسٹ ٹرانزیکشنل لاسٹ ٹرانزیکشن ہے یہاں پہ دیکھیں پچیس مہیں میں کیش آیا ڈسکاؤنٹ دیا آپ نے allowed یہ ایکسپنس ہے یہ تین لیجر ہیٹ ہوں گے کیش کا ہوگا ڈسکاؤنٹ allowed کا ہوگا اور رحیم بردرز کا ہوگا کیش کا اور رحیم کا ہمارے پاس ہے ڈسکاؤنٹ کا ہم اوپن کر لیں گے کیش کا پچیس مہیں میں افیکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ لکھ دیں ناریشن کیش رسیوڈ رہی ہیں بردرز فائنل فائنل سٹر ٹھیک ہے پچیس مہیں میں یہ ٹانزیکشن ہے یہ پہلے میں کیش میں کروں گا یہاں پہ یہ ہے ڈسکرشن میں یہ آگیا ہے ٹیڑھ میں آ جائے گا پچیس مہیں یہ کر دیا ہے اور آہ کتنا رہا ہے نو ہزار نو سو ٹھیک ہے یہ دیکھیں نو ہزار نو سو جیسے میں نے ڈالا تو یہ انفیز ہو گیا بکایا بینس اب ہمارے پاس جو کیش آ رہا ہے یہ دیکھیں پچیسٹر ہزار تین سو پچاس ہو گیا ٹھیک ہے یہ لاسٹ ٹانزیکشن تھی تو کیش کی ہمارے پاس آج کا بینس جو ہے پچیسٹر تین سو پچاس ہو گیا اب یہاں پہ اس کے بعد آجے گا ڈسکاونٹ اللہ اوٹ پچیس مہیں میں ڈسکاونٹ اللہ ایکسپنس ہوتا ہے یہاں پہ بھی ڈیویٹ ہو رہا ہے ہم اس کے لیجر میں جا کے بھی ڈیویٹ کر دیں گے لیکن اس کی نیچر یہ ہے وہ ایکسپنس ہی ہو گیا یہاں پہ ایک میں لیجر یہاں پہ کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ڈسکاونٹ ٹھیک ہے پچیس مہی ہے ڈیر چینج ہی ہے یہاں پہ نریشن ٹھیک ہے اور ڈسکاؤنٹ ہم نے دیا کتنا ہے ایک سو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سو رپے کر دیں گے تو یہ اس کا بیلنس ایک سو رپے اور پر ٹرانزیشن ہی نہیں ہے لاسٹ ٹرانزیشن اس میں لاسٹ جو اکاؤنٹ ہیٹ ہو رہے اس ٹرانزیشن میں پچیس میں وہ رہیم برادرز دس ہزار کے ساتھ ہو رہا ہے رہیم برادرز کریڈٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب رہیم برادرز کو ہم پہلے اس کے لیجر میں جا کریڈٹ کر دیں گے پچیس مہی میں ٹھیک ہے جو جس اکاؤنٹ جس ڈیٹ میں وہ ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوا ہے لیجر میں بھی ہم اسی ڈیٹ میں اس کو وہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہر اس کے جو ہے ڈیٹ کے آگے اس کی نریشن آجائے گی ڈسکرپشن میں یہی لیجر ہے اب یہاں بھی اس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا دس ہزار کے ساتھ پر ڈیبٹ ہوا تھا اب یہ دیکھیں یہاں بھی اس کا اکاؤنٹ جو ہے ڈیبٹ بیلنس آ رہا تھا بتا رہا تھا کہ ہم نے پیسے لینے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے ہی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ تو یہ دیکھیں گے ہاں بھی بیلنس نیل ہو گیا ٹھیک ہے تو جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اب ہم نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لینا جو لینے تھے وہ لے چکے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن ہو گی ہے ہماری کمپلیٹ تو جی اس طرح سے ہم بناتے ہیں لیجر ٹھیک ہے سوال کے اوپر آ جائیں ٹھیک تو یہ لیجر دیکھیں اس کا بیلنس کلس اور مائنس ہوتا جا رہا ہے یہ ایک لیجر ہوتا ہے اچھا اب یہ لیجر بن گیا ٹھیک ہے دیکھیں ٹرانزیکشن کر لیں جنرل میں پوست ڈیمین لیجر لیجر بھی بن گیا تیسرا جو حصہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ٹرائل بیلنس بنائے ٹرانزیکشن سے لیجر بنا لیا اب لیجر سے ٹرائل بننا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز کو دیکھیں کہ ٹرانزیکشن سے لیجر بنا لیجر سے ٹرائل بننا ہے وہ کیسے بننا ہے لیجر سے ٹرائل اب کیش کا دیکھیں بیلنس کتنا آ رہا ہے پچھتر ہزار تین سو پچاس سو بے کلوزنگ بیلنس جو آ رہا ہے یہی بیلنس جو ہے نا ہر اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس جانا ہے ٹرائل بیلنس میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹرائل بیلنس میں جس ڈیڑھ کا آپ ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں نا اب ٹرائل بیننس آجے گا کمپنی نیم وغیر آجے گا ایز اون یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے ڈے منتھ یئر اب یہاں پہ جس ڈیڈ کا آپ ٹرائل بیننس بنا رہے ہیں ایز اون وہی ڈیڈ آجے گی اس طرح سے ڈے منتھ یئر لکھ دیں گے آپ کہ اگر فرض کر لیں کہ اگر آپ بنا رہے ہیں تیس جون دوزار انیس تو یہاں پہ تیس جون یا زیرو چھے آگے دوزار انیس آجائے گا لیجر بنائے ہیں اسی طرح سے اکاؤنٹ یہاں پہ ڈالیں گے اور ان کے بیلنس جو لیجر میں آ رہے ہیں لیجر میں ڈیابیٹ بیلنس ہے تو ٹرائل میں بھی وہ ڈیابیٹ ہی جائے گا اور جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ ہی جائے گا آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور ٹرائل میں ہوتا کیا ہے کہ ڈیابیٹ سائٹ پہ کون سے اکاؤنٹ جاتے ہیں ایسٹس اینڈ ایکسپینسز اور کریڈٹ سائٹ پہ لیابیلٹیز کیپیٹل اور ریوینیو یا انکم اور سیلز جیسے ہم بولتے ہیں ریوینیو کہہ لیں انکم کہہ لیں سیلز کہنے ایک ہی بات ہے یہاں پہ اب کیش کا اکاؤنٹ ہے آپ کا کیش ہٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایکول ٹو میں نے کیا اور یہ فارمولہ لگا لیا پچترزہ تین سو پچاس یہ ڈیابیٹ سائٹ پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے ٹرانزیکشن جو ہے سیکنڈ جو ہے وہ کیپیٹل کا اکاؤنٹ ہے میں نے یہاں پہ کیپیٹل لکھ دیا آپ نے اکاؤنٹ لکھتے جانے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جہاں جہاں پہ جا رہا ہے آپ نے وہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ کیپیٹل کا جو بیلنس ہے یہ ڈیابیٹ سائٹ پہ ہے کہ کریڈٹ سائٹ پہ ہے کریڈٹ سائٹ پہ ہے ٹرانزیکشن میں بھی اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹرانزیکشن کی ہیں ہے اس میں بھی capital ہے credit side پہ ٹھیک ہے اور ledger میں بھی credit side پہ ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہمیں balance رکھوں گا تو credit credit والی balance ہے نا تو یہ credit side پہ capital ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ credit side پہ capital کے balance لے جائیں گے ٹھیک ہے credit balance اس کا یہ آگیا ایک لاکھ ٹھوپے کے ساتھ اور نیکس ٹرانزیکشن کے ہے لیجر کونس ہے پرچیزز اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہے تیسزار کے ساتھ یہاں پہ آپ نے پرچیزز ٹھیک ہے پرچیزز اکاؤنٹ کو کر دی ہے تیسزار کے ساتھ ڈیبیٹ ہے آپ نے تیسزار کے ساتھ ڈیبیٹ ہے یا لکھ نہیں یا لنک لگا لیں ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے کوئی ایشو نہیں ہے میں یہاں پہ یہ ای لنک یہاں سے اٹھا لیتا ہوں تو یہ یہاں سے لگاتے ہیں لنک ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ zero آ رہا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا تو میں جیسے یہاں پہ کروں گا یہ فارمولہ لگا دیتا ہوں کیونکہ ٹرانزیکشن ایک ہی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اس کا بیلنس وہاں پہ ہٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں پرچیزز ایکاؤنٹ یہاں پہ تیس ہیزار کے ساتھ ڈیبیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس ٹرانزیکشن کونس کی اسے دیکھ لیتے ہیں اچھا ٹرائل ہمارا ڈیبیٹ اور کریڈٹ سیڈ ایکوال ہونی چاہیے تب ٹھیک ہوگی اگر ایکوال نہیں ہے تو اس میں ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہے پرچیزز ایکاؤنٹ کے بعد ہمارا جو ہے ہے جنرل لیجر اسے دیکھ لیں رہیم بردرز رہیم بردرز زیرو ہے تو زیرو جو ہے آپ نام لکھ کے بھی اس کا اکاؤنٹ زیرو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو نام بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ٹرائل میں سارے اکاؤنٹ جاتے ضرور ہیں آپ لکھ لیں رہیم بردرز ٹھیک ہے تو یہ زیرو بیلنس ہے اس سے آپ نے کوئی پیسہ نہیں لینا تو میں نے زیرو لکھ دیا ڈیابیٹ سائیڈ بے کیونکہ یہ ہمارا کسٹمر تھا اس نے ڈیابیٹ سائیڈ بے میں نے لکھ کے اسے کر دیا کہ یہ میرا اب زیرو ہے یا آپ رہیم بردرز بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹرائل میں جو ہے یہ اس طرح سے آتا ہے کہ ریسی ویبل اور پیبل کمپلیٹ جو ہے نا ان کا جتنے بھی آپ کے کسٹمر ہیں تمام کا جو بیلنس ہے وہ ادھر اس طرح سے شو ہو جاتا ہے کہ ڈیابیٹ یا کریڈٹ ٹھیک ہے کسٹمر اور وینڈر کا اب یہاں پہ ریسی ویبل اس منز کے میرا ریسی ویبل یہاں پہ اب زیرو ہے میں نے کوئی نہیں لینا جو لینا تھا وہ لے چکا ہوں رہیم بردرز اکاؤنٹ زیرو ہے تو وہاں پہ بھی زیرو آگئے اب سیلز اکاؤنٹ ہے سیلز میں نے کی ہیں دس ہزار کی یہ دیکھیں کریڈٹ آ رہی ہیں تو آپ نے کریڈٹ ہی لے کے جانے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں کلوزنگ بیرنس آس کا جیسے جیسے کریڈٹ ہوں گی تو کریڈٹ سائیڈ کو میں کر دوں گا ایڈ اور جیسے جیسے وہ ڈیابیٹ ہوں گی تو ڈیابیٹ کو میں کر دوں گا مائنس یہ دیکھیں فارمولا لگا دی ہے تو اس طرح سے آپ نے لگاتے جانے اب سیلز اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سیلز اکاؤنٹ سیلز اکاؤنٹ میرا سیلز کریڈٹ ہی ہوتی ہے تو آپ نے انکم اکاؤنٹ یا سیلز اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا دس ہزار کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد آرہا ہے سیلری ایکسپینس سیلری ایکسپینس جو ہے اس لیے ہمیشہ ڈیابیٹ ہی ہوتا ہے ایکسپینس ٹھیک ہے تو ایکسپینس ہم یہاں پہ ڈیابیٹ سیٹ پہ میں نے لکھ دیا ہے یہاں سے میں بیلنس اٹھاتا ہوں اور اس کا لنک لگا دیتا ہوں ابھی یہاں پہ دیکھیں کچھ نہیں آرہا کیونکہ میں نے وہاں پہ فارمولے کو پیسٹ نہیں کیا تو یہاں پہ کمپلیٹ میں گھر دیتا ہوں دیکھیں سیلری کا ڈیابیٹ آرہا ہے تو ڈیابیٹ سیٹ پہ میں نے وہاں پہ جا کے لکھ دیا ہے اب یہاں پہ کلوزنگ بیلنس پلس ڈیابیٹ مائنس کریڈٹ کرتا ہوں یہ کریڈٹ ہوتا نہیں لیکن اگر کنہیں پہ کیا آج ہے تو وہ فارمولہ سیٹ پک کر لے گیا اب دیکھیں فائیو تھاؤزنڈ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آرہ چکے ٹرائل میں آرہت ہوتا ہے اس کے بعد ہے کمیشن رسیوڈ کمیشن رسیوڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انکم ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لیا ہے کمیشن اب اس کو دیکھ لیں ہم نے ٹرانزیکشن میں بھی کریڈٹ کی ہے اور ٹرائل میں بھی اسے کریڈٹ ہی کریں گے جس کا جو بیلنس ہے نا ڈیابیٹ یا کریڈٹ سائیڈ پہ وہ ہی آپ نے اٹھانا ہے کلوزنگ بیلنس اس کا ٹھیک ہے کمیشن رسیوڈ چار سو پچاس ہوئے تو اس کے بعد کوئی ٹرانزیکشن نہیں کلوزنگ بیلنس بھی یہ ہی ہے تو ہم نے یہ اٹھا لیا چار سو پچاس ہوئے کمیشن رسیوڈ کے بعد دیکھیں یہ آ رہا ہے ڈسکاونٹ آلاؤڈ انڈرڈ روپیز یہ لاسٹ ٹرانزیکشن ہے لاسٹ ہے آکاونٹ اس کو ہم لے لیتے ہیں ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ ہم نے دیا تھا سوٹ کے کے ساتھ تو جب ڈسکاونٹ ہم دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایکسپینس کو ڈیابیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں ڈسکاونٹ آلاؤڈ کو ہم نے ڈیابیٹ ہی کیا ہوا ہے تو اس کا جو بیلنس آ رہا ہے ہم وہ اٹھا لیں گے ڈیابیٹ بیلنس ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہیں ڈیابیٹ اور کریڈٹ ایکل ہے کہ نہیں ایکل ہے تو پھر ہماری ٹرانزیکشن ٹھیک ہے ایکل نہیں ہے تو یہ غلط ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ آگا ہے ٹوٹل کوپی کیا ادھر میں دیکھ لیتا ہوں وہی فارمولا پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک لاکھ دس ہزار چار سو پچاس اور کریڈٹ سائیڈ پہ بھی ایک لاکھ دس ہزار چار سو پچاس ڈیابیٹ اور کریڈٹ سائیڈ ہماری ایکل ہے یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں ٹوٹل اسے ہم ذرا فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا ٹرائل جو ہے یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے ٹرانزیکشن کی ہم نے جرنل میں جرنل سے ہی ہم نے یہاں دیکھیں جو اکاؤنٹ ڈیابیٹ ہوا جو کریڈٹ ہوا اس کے کمپلیٹ ہسٹری پھر لیجر میں چلے گی اب لیجر سے اس اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس اٹھا لیا جس ڈیڈ تک ہم لیجر بنا رہے ہیں اس ڈیڈ میں جو اس اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس تھا وہ ہم لیجر میں لے آئے اب کلوزنگ بیلنس جو بیلنس اس کا آ رہا ہے ڈیابیٹ یا کریڈٹ ٹھیک ہے نا وہ ہم نے اٹھا لیا اور اسے اسی ڈیابیٹ اور کریڈٹ سائٹ پہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا جس کا اکاؤنٹ جہاں پہ آ رہے ہیں ڈیابیٹ سائٹ پہ آ رہا ہے تو اس کا ڈیابیٹ سائٹ کا کلوزنگ بیلنس اٹھانا ہے وہ کریڈٹ سائٹ پہ آ رہا ہے تو کریڈٹ سائٹ کا کلوزنگ بیلنس اس کا اٹھا لینے ٹرائل کے لیے تو یہ ہمارا بن گئے ٹرائل ٹرائل سے ہی پھر آگے پروفیٹ این لاؤس اور بیلنس شیٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی پروسیجر ہے اب سٹیپ ون یہ ہے ٹرانزیکشن سٹیپ ٹو ہے جرنل سٹیپ ٹری ہے ٹرائل بیلنس اس کے بعد پروفیٹ این لاؤس اور بیلنس شیٹ اور اکاؤنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہاں کیش فلو سٹیٹمنٹس مغیرہ وہ الگ سے ہیں وہ اس سے تھوڑا ہٹکے ہیں تو بیلنس شیٹ کے بعد وہ جو ہے نا کیش فلو ہم بنا آتے ہیں لیکن وہ بعد میں دیکھیں گے اسے فیلحال یہ یہاں تک جو ہے نا کیشن کمپلیٹ ہے جرنل اس کے بعد لیجر لیجر کے بعد ٹرائل ٹھیک ہے تو یہ انٹر لیکنگ کے ہے آپ سے آپس میں کہ آپ نے انٹریز جو کرنی ہے اسی سے ہی پھر وہ لیجر بننا ہے اس کے ایمپیکٹ لیجر میں جانا ہے اور لیجر کا ہی ایمپیکٹ ٹرائل میں جانا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ ہٹ ہو رہے ہیں ہم نے اس کی تائج ٹایپ کیا ہے کیونکہ ٹرائل میں یہ دیکھیں پہلے وہ چرا ہم نے ہٹش ہوئم نے اسی تائب نے آگے جاگے ہٹ ہونتا ہے اب co consulting software آگے ہیں لیکن software کو ڈیوز کرنے کے لیے آپ کو Christopher کے لیے آپ کو اکاؤنٹ سکار پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب آئپ نے ایمپیکٹ آنٹ بنانا ہے تو وہاں پر جو ایمپ personalities کرنا ہے تو اس کو تائبých آپ نے بتانی ہے سسٹم کو سوفٹوئر کو نہیں پتا ٹھیک ہے آپ نے کوئی انکم اکاؤنٹ بنا دی ہے اور اسے آپ نے لائیبیلیٹی دے دی ہے تو وہ لائیبیلیٹی کو ہٹ کرے گا یا اسے کیپیٹل یا ایکسپینسی دے دی ہے تو وہ اپنے اکاؤنٹ ٹائپ کے حساب سے اس نے آپ کو ریپلائی کرنا ہے آپ کو جو آنسر دینا آپ جو اسے انپوٹ دیں گے اسی کے مطابق آپ کو آؤٹپٹ ملے گا تو پانچ جو ہیں ٹائپس اس کو آپ یاد رکھیں لائیبیلیٹیز اونرز ایکیوٹی ریوینو ایکسپینسی یہ ہی ٹائپس ہیں پوری اکاؤنٹنگ اسی پہ جو ہے نا وہ منصر کرتی ہے تو آپ نے جو ہے نا ان ٹائپس کو یاد رکھنا ہے اور اس کے امپیکٹ جو ہے نا ڈیابیٹ اور کریڈٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے اور اس کے انکریز اور ڈکریز ہونے سے کب کب یہ ڈیابیٹ اور کریڈٹ ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا سوال صرف اس سوال کا مقصد ایک کا نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سوال کو یہ اگر سمجھ آئے نا اس کو اچھے طریقے سے تو اس جیسے پھر جتنے بھی آ جائیں اور اس سے کچھ پلس مائنس بھی ہو تھوڑے تو آپ ایزی لی کر لیں گے اس لیے اس کیسن کو اچھے سے سمجھیں اور باقی کے کوشش کریں کہ آپ خود کر لیں امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ آگیا اگر کسی کا کوئی کوششن ہو تو مجھے ضرور کریں میں انشاءاللہ ریپلائی کر دوں گا ٹینکس فار واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ